بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری پیشکوئی کے این مطابق الحمدللہ اس وقت آپ اس ویدر ریڈار میں لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے راستے صوبہ سندھ میں گہرے بارج برسانے والے بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں ساتھی ساتھ اس وقت صوبہ سندھ کے چند علاقے گہرے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں جن میں خاص طور پر سکھر لڑکانہ میر پرخاس بدین ٹھٹا مورو نواب شاہ، ہیدراباد اور کراچی کے بھی چند علاقے شامل ہیں آج کے دوران صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقوں میں بارش کی امکانات ہوں گے اور ہواوں کی کیا صورتحال ہوگی سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاثرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان بہ لمحان بہ خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین صوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بارش برسانے والے بادل صوبہ سندھ میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں ساتھی ساتھ ہلکی ہوائیں بھی بہال ہو چکی ہیں اس وقت ہواوں کی رفتار دس سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن آج شام راہ تک ہواوں میں مزید تیزی آنے کی توقع ہے آج شام راہ تک ہواوں کی رفتار تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے امید ہے کہ آج شام راہ تک صوبہ سندھ کے چند مختلف علاقوں میں بارش کے بھی مکان بن سکتے ہیں جن میں خاص طور پر کراچی، ہیدراباد، سکھر، نوابشا لڑکانہ، میرپورخاس، بدین، ٹھٹھا دادو، مورو کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ درمیانی سے تیز بارشوں کی توقع ہے یاد رہے ناظرین کے تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازترین ریپورٹ کے مطابق ابروزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہوں گے مزید موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو